ہیلو ایوریون آپ سبی کا ہمارے چینل میں پھر سے بہت بہت سواگت ہے تو یہاں پر دیکھئے دوستہ ہمارے پاس سے بہت سارے بلب اور یہ بلبیں ہمارے سلیلے کے اور اس کے فول تو بہت سندر ہوتے ہیں اور بہت سارے کلر میں آتے ہیں تو اسے جیدہ تر لوگ فروری سے اگانا شروع کر دیتے ہیں اور اسے آپ فروری سے اپریل میں تک بھی اگا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو لیٹ سے اگائیں گے تو بس اتنا ہوگا کہ جیسے ہی لگائیں گے آپ کے بلب میں پھول آ جائیں گے اور یہاں پر دیکھئے دوستہ اگر آپ کو جانکاری نہیں ہے کہ اسے کب ہوگانا چاہیے تو یہاں پر دیکھئے یہ اپنے آپ ہی بتا دیتے ہیں اسے کب ہوگانا ہے جیسے میرے پاس مطلب میں دیکھئے اپنے آپ سے یہ فروٹنگ ہونے لگی ہے تو اسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ اپنے آپ نکل جائیں گے تو جیسے اس سٹیج میں آئے تو آپ کو اسے لگا ہی دینا ہے اور اگر آپ نئی بھی لگاتے ہیں تو دیکھئے گا انہی بلب میں اس طرح سے کھل جائیں گے اور اسے میں جب سیو کی تھی تو دیکھئے دوستہ میں نے سیئر کیا تھا اور اسی باسکیٹ میں یہ پڑا ہوا اور دیکھئے سارا ایک بھی خراب نہیں ہوا ہے تو یہ طریقہ بہت بیشت تھا سیو کرنے کا میرا پچھلے بیڈیو دیکھئے اس میں میں نے بتایا تھا تو چلیے اب میں اسے لگا رہی ہوں تو میں دو گملوں میں لگاؤں گی اور پچھلے بار کا یہ میرا بلب ہے اور اسی کو میں لگانے جا رہے تھے یہاں پر میرے گملے بنے ہوئے ہیں اور اس میں مٹی ڈالی ہوئی تھے اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑے سے ورمی کمپوشٹ تو خات جرور ڈالیں دوستہ کیونکہ خات ڈالنے اس کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس میں دوبارہ بھی فول آجائے میں نے تو ایک ہی بار دیکھا ہے پچھلے بار لگائی تھی تو ایک ہی بار کھلے تھے دوبارہ نہیں کھلے تھے لیکن اس بار دیکھتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے تو چلے اس میں میں پہلے ورمی کمپوشٹ ملا دی ہوں اور یہ ہے دیکھیں کلسیم کا سب سے اچھا سروت ہوتا ہے تو یہ ہے انڈے کے چھلکے تو آپ اگر انڈے کے چھلکے نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ دوسری چیزیں یوز کر سکتے ہیں تو میرے پاس تو رہتا ہے گھر میں فریقہ تو میں وہی ڈال دیتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ہے نیم کھلی تو میں تھوڑی سی نیم کھلی ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو تھوڑی سی ہلدی بھی ڈال سکتے ہیں میں ہلدی کبھی بھی پانی کے ساتھ ملا کر ڈال دوں گے ابھی نہیں ڈال رہی ہوں تو اس طرح سے میں مٹی بنا لی ہوں اور مٹی میں میں کیسے بنائی ہوں نیچے گملے میں نے تھوڑا سا کچن ویسٹ بھی ڈالا ہے دیکھیں یہاں پر کچھ بھی لے لینا ہے اور اسی سے اس طرح سے سب ہی کو ملا دینا ہے تو اس طرح سے ہو گیا اور ابھی میں دونوں میں بلب لگاؤں گی اور تھوڑا سا میں الگ طرح سے ہی لگا رہی دوستو تو دیکھیں اس میں میں اس بڑے بلب کو ڈال دوں گے اور اس میں بہت زیادہ مٹی میں کور نہیں کر رہی ہوں تھوڑا سا اوپر ہی لگانے والی ہوں تو یہ نیچے چلا گیا تھوڑا تو اسے پورے ہی کور نہیں کرنا ہے پچھلے بار تو میں پورا ہی کور کر دی تھی لیکن اس پر میں تھوڑا الگ ڈنگ سے لگا رہی ہوں دیکھتے ہوں اس کے کیا ریزلٹ ملتے ہیں تو یہاں پر اس طرح سے لگا دییا اور دیکھیں میرے پاس بہت سارے بلب ہے تھوڑا چھوٹے بلب بھی ہیں تو میں اسے بھی ڈال دوں گی تو اسے ڈالنے سے کیا ہوگا اگر اس میں پھول نہیں بھی آئے میں پہلے دیکھ لیتی ہوں کہ اس میں پھول آتے ہیں کیلئے لیکن اگر پھول نہیں بھی آئیں گے تو اس میں ایک کام جرور ہوگا کہ یہ نیکسٹ ایر مجھے بڑے بڑے بلب اس سے مل جائیں گے تو اسی لئے جو آپ کے چھوٹے بلب ہیں انہیں بھی لگا دیجئے جیسے میں لگا رہی ہوں اور یہ گرمیوں کا بہت اچھا پھول ہے دوستو اسے جرور لگائیے اور اس طرح کے بلب لگانے میں زیادہ رسک بھی نہیں ہوتا یہ آرام سے لگ بھی جاتے ہیں اور ان پھولوں کو لگانے سے گارڈین بھی بہت سندر لگتا ہے اور یہ بہت کم مانٹیننس مانگتے ہیں بہت آرام سے یہ ہونے والے بلب ہے تو دیکھیں دوستو میں نے اس میں ایک لگایا اور بہت سارا چھوٹے چھوٹا لگا دیا اور دیکھیں ابھی میرے پاس زیادہ ہی بچا ہوئے اور میرے پاس گملے کم ہیں تو اس میں میں تین بلب اس طرح سے لگا کر دیکھتی ہوں پھر کیا ہوتا ہے کیسے فول کھلتے ہیں تو دیکھیں میں نے اس میں تین لگا دیا ہے تو اسی طرح سے لگائیں اور ابھی میں جو چھوٹا چھوٹا بلب بھی بچا ہوئے اسے بھی میں لگا لوں گی اس میں کیونکہ میرے پاس بہت سارے بلب ہے اور اب دیکھیں اس کے اوپر مٹی ڈال دینا اسی طرح سے اور مٹی بھی میں پورا کور نہیں کروں گی آدھا ہی ڈالوں گی پھر دیکھتی ہوں کی کیا ہوتا ہے تو اس طرح سے لگائیں اور یہ ایک اور چیز ہے کہ یہ بہت سارے کلر میں آتے ہیں میرے پاس تو ایک ہی ہے اور وہ بھی مجھے فری کئی مل گیا میرے گارڈین میں ہی تھا تو میں پچھلے بار اس سے دو بلب لگائی تھی اور دیکھیں مجھے اتنے سارے بلب ملے تھے اور اب اگر اتنے سارے میں لگا رہی ہوں تو میں دیکھتی ہوں نیکسٹی اور مجھے بہت سارا مل جائے گا تو اسی طرح اگر ایک بلب آپ کو کہیں سے مل جائے اور آپ لگا لیجے اور اسے اسی گملے میں آپ 5-6 مہینے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سارا بلب اس سے مل جائے گا پھول تو یہ ایک ہی بات دیں گے لیکن اس سے کیا ہوگا کہ آپ بہت سارے بلب مل جائیں گے اور یہ دیکھیں جو چھوٹے بلب تھے اسے بھی میں اس میں لگا دی رہی ہوں ایک ڈببہ پڑا ہوا ہے اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اگر پھول آئیں گے تو بھی ٹھیک ہے مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ اس میں پھول آئیں گے لیکن نیکسٹر مجھے بلبوں سے ساتھ بڑے بلب مل جائے تو میں اسے لگا دی رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے لگا کر اس میں مٹھی ڈال دینا ہے تو اس طرح سے ہم نے سارے بلب لگا لیے ہیں اور اب بات آتی ہے پانی ڈالنے کی تو دوستو ہلکا سپرنکل کر دیں اور بہت زیادہ پانی مد ڈالیے ابھی تو خیر گرمی ہو گئے لیکن جس دن میں لگا رہی تھی تو میرے بادل ہوا ہوا تھا تو اسی لئے میں صرف پھلکا ہلکا ہی پانی ڈالی تھی اور اسے پوری طرح لگا کر دھوب میں ہی رہنے دیں چھایا میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھئے گا کچھ دنوں میں اچھے سے ہو جائے گا اور اس کا ویڈیو میں پھر شیئر کر دوں گی کسی دن ابھی تو میں لگا رہی ہوں تو ابھی بھی دیر نہیں ہوا ہے ابھی بھی لگا سکتے ہیں ان بلبوں کو اور یہ بلب قریب مای جون تک بھی آپ لگا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں بس یہ ہوگا کہ آپ کے گارڈن میں لیٹ سے پھول ملیں بس اتنا ہی ہوگا دیکھئے دوست ہم نے لگا لیا ہے اور اسے پورے دھوپ میں بھی رکھ دوں گی تو آج کے لئے دوست پھر ملتے دوسرے ملتے